بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے والد مروم کی ستروی برسی ہے اس سلسلے میں میں یہاں ان کی مظہر پیازری دی ہے اور خیرات کا انتظام ہے آج چار اپریل کو جو شہید زفقار علی بھٹو کی برسی ہونی تھی وہ بھی رمضان شریف کی وجہ سے آج وہاں جلسہ بھی ہے چودہ اپریل کا چودہ اپریل کو کر رہے ہیں چار اپریل والا جلسہ تو اس سلسلے میں میں یہاں سے پھر جاؤں گا گھڑی خدا بخش شہیدوں کی مزار پہ آپ نے برسات کی بات کی یہ اپریل میں اکثر ایسے توفان اور ہوایں چلتی ہیں لیکن اس دفعے بارشوں کی بھی تھوڑی پیش گئی اور کلکی پھلکی بارش یہاں سیون چریپ میں بھی ہوئی ہے راستے میں بھی میں نے دیکھا تھا بارش ہوئی تھی کراچی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور ہم نے اس سلسلے میں پہلے کو الیٹ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت کی کوش ہوگی کے جو ان کی ایجنسیز ہیں جو لوکل گورنمنٹ سے سوی کی ایجنسیز ہیں وہ برسات میں لوگوں کو تکلیف نہ آنے دیں سر ملکی چھے بڑی جماعتیں جو ہے وہ اپوزیشن تحرین کے آئین بنانے جاری ہیں اور حکومت کے خلاف تو آپ اس پر کیا کہیں گے اس اسی کے والے سے سوال ہے کہ کل کوئیٹیا میں اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے جلسہ بھی کیا گیا ہے حکومت مخالف اور آج پاکستان پرپسٹ پارٹی سندھ کی گھڑی خدا بخش میں بھی طاقت کا مظاہر کرنے جاری ہے تو اس پر کیا ہے ہم تو چودہ اپریل جو چار اپریل کا جلسہ اس سلسلے میں ہر سال چار اپریل کو اور ستائی دسمبر کو ہم تازیتی جلسہ کرتے ہیں اس میں پورے پاکستان سے لوگ شریک ہوتے ہیں جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کا ہے تو ابھی تازہ الیکشن ہوئے ہیں اور یہ ساری جماعتوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا اور انہوں نے اپنی زورازمائی کر کے دیکھ لیا حق سب کو ہے اتحاد بنانے کا بھی اور اپنا پوائنٹ او فیو پیش کرنے کا بھی اور فیصلہ عوامی کرتی ہیں ہرتفیہ جیسے کہ کون ان کی نمائندی کی کرے گا خان صاحب کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں مستقبل میں امران خان صاحب کی جو ابھی جیل میں ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے بازگشت ہو رہی ہے کہ وہ جلدی جو ہے نا وہ باہر آ جائے گے جیل سے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی میڈیا پر یہی سن رہا ہوں کہ وہ جلدی باہر آ جائیں گے لیکن دیکھیں امران خان صاحب کو جس طریقے کی طاقت حاصل تھی اور میں تو خود اس کا گواہوں کیسے مجھے ساری چیزیں پتا تھی کہ جس طریقے سے ان کو ہر ایک کی حمایت حاصل تھی اور اتنی حمایت کے باوجود وہ ملک کے لیے کچھ نہ کر سکے اور انہوں نے ملک کو بہرانوں میں دکیلا واحد وزیر آزم ہے جو ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اٹھائے گئے تو ان کی سیاسی سوچ بوجھ کا تو سب کو پتا ہے کہ کتنی ہے لوگوں میں ضرور ان کی جو ہے تھوڑی بہت وہ ان کو مسلمیت کے وجہ سے لوگ ہوتے ساتھ دیتے ہیں لیکن جو بھی کیسز ہیں چاہے وہ سائیفر کا کیس ہو باقی کیسز ان کے اوپر ہوں وہ انہوں نے خود ایڈمنٹ کی ہیں یہ ساری چیزیں سائیفر کا کیس بھی وہ خود ہی اپنے خلاف گواہ ہیں تو شاہ خانہ میں بھی وہ خود اپنے خلاف گواہ ہیں کہ جی ہاں میں نے یہ ساری چیز کی گھڑی بیچی ہیں جو کچھ بھی ہوا تو ایسے شخص کو میں کیا کہوں کہ جو اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کرتا ہے اتنی سہولت کے باوجود اور اتنی بیکنگ کے باوجود وہ کچھ مہینوں میں بلکہ مہینے بھی نہیں کچھ ہفتوں میں اپنی ساری جو اس کی حمایتیں تھی ان کو لوس کر جاتا ہے تو میں اس کے بارے میں اور کیا کہوں ضرور حق ہر ایک کا ہے عدالتیں کھلی ہیں اگر ان کو کوئی عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو بلکہ انشاءاللہ مو پبلک ہیلتھ واری ایشیوز دیکھیں وہ انہوں نے تے کہوا الگ سا انشاءاللہ کرائیں تو انہوں نے بیرے منشو ڈنڈا جی بہالی آئیں تال کے سیمان جے عوام جے روزگاہ جو کو بہتر مصبت پلانتا ہوں پہریب انشاءاللہ اللہ اللہ سائن جے کی ڈنیا ادایت انہیں سابسا سیمان جے عوام جی خدمت کہی تو انہوں نے جو جب کو ہنے دفعے نا ہر دفعے کہی ہے بہہ ہزار بکھاں وٹھی آؤ ہوتا چونڈ جی چامپیون تو بہہ ہزار بکھاں وٹھی کوشش کہی تم تا سیمان جے عوام جی خدمت کہا انہوں نے جی جو کو سبوت آئے ہوئی ہوئی آئے تو تا بہہ ہزار بکھاں ڈسو ہے ہی ہر بہہ ہزار چووین تا ہی سیمان جے عوام مجی بھرپور مدد کہیا الیکشنز میں تو ایو مجھو خیال ہے مجی لائے کافی آئے عوام جی محبت جی مجی سے مجی جی کی خدمت جو جذبو ہے عوام جی لائے انشاءاللہ تعالی منچور جے لائے بلکل پلانز میری بھی تیار رہن پر کوئی ایڑو فیزبل پلان جے کو ملے یہ کیا ہوں سمجھا تو انہوں سے فائدہ ہو تھی سکے انشاءاللہ تعالی